ڈاکٹر صاحب انھی چیزوں کے ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ویدر چینجز ہوتی ہیں تو اس کے ساتھ ساتھ ڈیفرنٹ وائرسز ہمیں اپنی لپیٹ میں لیتے ہیں ڈیفینیٹلی تو اس کے بعد پھر سپلیمنٹس کون کون سے لینے چاہیے ہیں ڈائیٹ کیسی رکھنی چاہیے کہ آپ کی ایمینٹی سٹرانگ رہے دیکھیں سپلیمنٹس کا سچ کوئی رول نہیں ہے خاص آپ کے باڈی ویٹ کا رول ہے اگر آپ موٹے ہیں بہت یا تھوڑے بھی موٹے ہیں تو آپ کے چانسز انفیکشن کے بہت بڑھ جاتے ہیں ایون کینسر کے بھی بڑھ جاتے ہیں ایون آپ کی شگر کے بڑھ جاتے ہیں یہ سب چیزیں آپ کو پری ڈسپوز کرتی ہیں انفیکشن سے اگر آپ اپنے باڈی میس انڈیکس آپ کا یا آپ کا وزن ایک آپ کی رینج میں ہے تو وہ بہت اچھی چیز اگر وزن زیادہ ہے تو اس کو کم کریں اگر آپ کو پھیپڑے کی بیماری ہے دھما وغیرہ ہے تو اس کے لیے دوائیں موجود ہیں جو آپ کو روک سکیں گی اس کے بعد آپ الرجن سے بچیں اگر آپ کو پتا ہے کہ ڈسٹ سے تھنڈی ہوا سے ایکسسائز سے آپ کو ٹرگر ہوتی ہے خانسی اور آپ کی چھاتی خراب ہوتی ہے تو یہ چیزیں اوائیڈ کریں ماسک کوشش کریں آپ پہن کے رکھیں بہت زیادہ کنجسٹڈ جگہ پہ سینما ہاؤسز اور ایسے جلسے جلوسوں میں اوائیڈ کریں خاص کر وہ لوگ جن کا ایمین سسٹم ویک ہے یا جو سٹیرویڈ لے رہے ہیں کسی بھی وجہ سے اور اپنی جو کو موبیڈیٹیز ہیں جو بیماری ہیں چاہے وہ ہارٹ کی ہے چاہے وہ فالج ہے چاہے آپ کے شگر ہے یا بلڈ پریشر ان کو کنٹرول میں رکھیں اس کی ادوائیات ضرور کھائیں بلڈ پریشر ہر کسی کا سردیوں میں بڑھ جاتا ہے کنٹرول سے بہت بہر دوائی ضرور لیں بلکہ دوائی بڑھانی پڑے گی آپ کو اپنے مالش سے بات کر کے اس کو بڑھائیں وائٹمین ڈی کا تھوڑا ریول ہے اور وہ پاکستان میں تقریباً سب کا ہی کم ہے اس لیے وائٹمین ڈی لو ڈوز میں لی جا سکتی ہے ایک کیپسل لے لیں ہفتے میں ایک یا دو ہفتوں میں ایک لے لیں تو اس سے تھوڑی سی میری اپنی تحقیق ہے کہ بہتر آپ کی ریسپونس ہو سکتی ہے امیون سسٹم کی اچھا ڈاکٹر صاحب ونٹرز آر آل موسٹ ہے اور سے کے ساتھ ساتھ سموک بھی آ چکی ہے تو سموک سے کیسے بچا جا سکتا ہے یہی ہوتا ہے ہم ہر سال دیکھتے ہیں ماسک پہنے پھر چھوٹیاں ہو جاتی ہیں بچوں کی پڑھائی افیکٹ ہوتی ہے سکول کالوجیز ایوری ٹھنگ آفس سے سب بند ہو جاتا ہے دیکھیں سموک کی بہت سارے فیکٹرز ہیں جو ایک فیکٹر ہے وہ سٹبل برننگ ہے کیونکہ ہمارے کاشتکار بھائیوں کو جلدی ہوتی ہے گندم بیجنے کی اور کھونی بھی چاہیے کیونکہ اس کا سیزن گزر رہا ہوتا ہے چاول کاٹتے ہیں تو اس کے پیچھے اس کی باقیات رہ جاتی ہیں جب ہم سٹبل کہتے ہیں آئیڈیلی تو وہ سٹبلز کو کولیکٹ کریں اور پھر گندم بھی ان کے پاس اتنا ٹائم نہیں ہوتا تو وہ ڈاگ لگا دیتے ہیں اور اس کی وہ کانٹریبیوٹ کرتی ہے بہت زیادہ سماؤک پہ اب اس کے لیے ہم کہہ دیں انہیں ان کو اریسٹ کر لیں ان کو ایف آئی آر کر دیں کہ جی آپ یہ نہیں کریں تو کریں کیا آلٹرنیٹیو بھی تو دیں نا جو آلٹرنیٹیو ہے اس کا ہیپی سیڈر ہے جو جب میں منسٹر تھا تو ہم نے بہت کام کیا تھا اس پر اور انڈیا سے بھی ہم نے کیا تھا کیونکہ جب ہوا چلتی ہے ساوٹ ٹو نورت تو ہمیں انڈیا انڈیا والے بھی یہی سٹبل برننگ ہوتی ہے وہ امرسر اور ان کے گردوں وہاں کے بھی ادھر آ جاتی ہے جو سموک ہیں پلوٹنٹ اور وہ جو آپ کی فاغ ہے ان کو کالے رنگ کی سموک بنا دیتی ہے تو اس لیے گورنمنٹ جہاں تو ان کو پروائیڈ کرے ہیپی سیڈرز ایک ہیپی سیڈر تقریباً گڑوڑوں روپے کا کھرچہ ہے وہ تو جو گورنمنٹ پروائیڈ کرے ان سے چارج کر لے تھوڑا سا کرائے پہ لیکن وہ امپورٹ ہوں ادھر جو جو کہ ایک آلٹرنیٹیو ہے ٹو سٹبل برننگ جب تک وہ نہیں آتا تو ہم یہی کہہ سکتے ہیں کہ آپ اپنی انڈویجیلی حفاظت ضرور کریں صبح الہصبح یا شام کو نہیں نکلیں ماسک پہن کے رکھیں بار بار اپنا موں دوئیں وضو پانچ وقت ہم کرتے ہیں آنکھیں دوئیں اور گلی کریں صاف پانی سے اور اپنی نیوٹریشن ہائیڈریشن اچھی رکھیں تو پھر آپ اس پولیوشن کے افیکٹ سے کسی حد تک محفوظ رہیں گے نہائیں دو دفعہ نہائیں کیونکہ اس میں جلدی بماریاں بھی ہو جاتی ہیں اور انفورچنیٹلی اس سے ایکسیڈنٹس بہت ہوتے ہیں کیونکہ ویزیبیلٹی ختم ہو جاتی ہے تو ادھر سے موٹر ویز چاہے بند بھی کر دیتے ہیں لیکن پھر بیوی سی کے ویزیبیلٹی کم ہوتی ہے تو اس لئے کوشش کریں کہ غیر ضروری طور پر سفر نہیں کریں اچھا لیکن ڈاکٹر صاحب پچھلے ایک ڈیر سال سے اور اس سال بھی سنا ہے کہ آرٹیفیشل رین کرائی جائے گی تو کنٹرول سموک سو وہ آرٹیفیشل رین ہیلپفل ہوتی بھی آئی یا نہیں وہ اتنی سکسیسفل نہیں ہے پچھلے سال ہم لوگ جب منسٹر تھے تو ہم نے کرائی تھی بہت تھوڑی دیکھیں اس کو آرٹیفیشل رین کرانے کے لیے آپ کلاوڈز میں سیڈلنگ کرتے ہیں مویسچر کی آپ سپری کرتے ہیں کلاوڈز میں کلاوڈز لو ہونے چاہیے لو اگر ہیں ہی نہیں کلاوڈز اول تو ہمارے کلاوڈز ہوتی ہی نہیں ہیں پھر تو کچھ بھی نہیں فائدہ اگر کلاوڈز ہیں لو ہیں ڈنس ہیں یس اٹھ کین ہیلپ لیکن اگین یہ بہت ٹیمپریری سورٹ اف ہوگا جو اصل چیز ہے کہ آپ سٹبل برننگ کا آلٹرنیٹیو فارمر کو دے دیں تو میرا نہیں کی حال کہ کوئی فارمر بھی پھر ایسا ہوگا کہ جو کمپلائر نہیں کرے ان کو پاس آلٹرنیٹیو نہیں ہے وہ کہاں سے لائیں ہیپی سیڈرز ہی نہیں ہے تو وہ تو گورنمنٹ اگر امپورٹ کرے اور ان کو بہت تھوڑے کرائے پہ دے دیں تو دیسٹرک لیول پہ تحصیل لیول پہ پھری فائدہ ہوگا اکیس کمیگ بیک چو دی وائرل انفیکشن میں آپ سے پوچھنا چاہا رہی تھی وارٹس تا فرس ٹھنگ وان شوڈ ڈو جب آپ کسی بھی وائرل انفیکشن سے افیکٹ ہوتے ہیں وان شوڈ ڈوڈ افیکٹڈ ای ٹھنگ دی بیس ٹھنگ تو دو ریسٹ پاکستان میں ہر دوسرے بندے کو بلڈ پریشر ہے تیسرے بندے کو شگر ہے ان چیزوں کو کنٹرول میں رکھیں اور تیسرا یہ ہے کہ میل جو لوگوں کے ساتھ نہیں کریں رسٹکٹ کر لیں اپنے آپ کو فیملی سے بھی ورک پلیس سے بھی گھر سے آپریٹ کر لیں ورک فرم ہوم کر لیں کیونکہ آپ پھلائیں گے انفیکشن کو تو اس لیے اور انجسٹ ویٹ اور کیپیو لک افتر یورسیلف تو انشاءاللہ وزن فیو ڈیز یہ بھی بتائیے گا کہ ڈائیٹ موسم کے کارڈنلی کیسے چینج کرنے چاہیے دیکھیں وہ آل مائٹی اللہ اس بیسٹ پلینر آپ کے ڈائیٹ پلین کا جو فریش فروٹس ہوتے ہیں یعنی کہ سٹرس ہوتا ہے سٹرس is ویری ہائی ویٹیمن سی بہت اچھا آپ کے وائرل انفیکشنز کے لیے ویجی ٹیبلز are very good the only thing جو ہم خود روک لیتے ہیں ہم پر موٹ تو بہت کرتے ہیں کہ پانی پیئیں وہ کہتے ہیں جی پیاس ہی نہیں ہے they don't اور یہاں پھر سوفٹ ڈرنکس لیتے ہیں جس سے ان کا مٹاپہ بھی بڑھتا ہے شگر بھی خراب ہوتی اور انفیکشن کے چانسز بھی بڑھ جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ نے خود ڈیزائن کیا ہے ایک نعمت جس کا نام پانی ہے اس سے بہتر کوئی چیز نہیں ہے صاف پانی لیکن انفرچنٹلی ادھر صاف پانی کا ملنا بھی ایک مسئلہ ہے ہم نے اتنی بڑی اللہ کی نعمت کو زہمت منا دیا ہوا ہے بار کنٹیمنیشن آل فارمز آف کنٹیمنیشن تو اس لیے اس کو عبال کے تھنڈا کر کے رکھ کے آپ دوائی سمجھ کے اس کو پیئیں کم از کم آٹھ دس کلاس روز ضرور پیئیں اس سے آپ کی بہت چیزیں آپ کی پیٹ کی بیماریوں سے آپ بہتر رہیں گے جلد کی بیماریوں سے بہتر رہیں گے پھپڑے کی بیماری سے بہتر رہیں گے اس لیے اس کا فائدہ اصل کریں اور جو بھی موسمی سبزییں فروٹ ہیں وہ ضرور لیں فاسٹ فوڈ سے بچ کے رہیں خاص کر بچوں کو بچائیں تو جو اللہ نے نیچر کے قریب بکترین ہوں گے سیلیڈز اور یہ بہت بہتر ہوگا اگر آپ کا وزن زیادہ ہے تو آپ کو کابو ہائیڈریٹ روٹی اور چپاتی اور چاول کم کرنے چاہیے بے شک پروٹینز زیادہ لیں ونٹر میں خاص کر چکن فیش وائٹ پروٹین اس کو بھی ڈی فرائی کر کے نہیں لیں گریلڈ لے لیں بروائلڈ لے لیں اس طریقے سے لیں کہ وہ اپنی نیوٹریشنل ویلیو نہ کھو دے فیش بہت اچھی ہے لیکن ہم فیش کو کھلیتے نہیں ہیں فیش اگر اس کی سمیل فیش جیسی ہو جہاں وہ ٹیسٹ فیش جیسا ہو ہم پہلے اس پہ پکورے لپیٹ لپیٹ چیپنیز سے سیکھ لیں وہ رو فیش کھاتے ہیں آپ رو نہ کھائیں بلکل لائٹ سی اس کو کر کے تو پھر کھالیں تو بہت اس میں اومیگا تھری ہوتا ہے جو کہ آپ کو بہت ہیلپ کرے گا ان ونٹر